خوجی ٹی وی کی معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین گرامی گہرے دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستانی قوم اور خاص طور پر پاک فضائیہ کے لیے انتہائی بری خبر ہے پاک فضائیہ کا تیارہ تباہ ہو گئے کیا پاک فضائیہ کے تیارے کو دشمن نے مار گرایا ہے پاک فضائیہ کا تیارہ کب کہاں اور کیسے تباہ ہوا یہ تیارہ کون سا تھا تیارے میں موجود پائلٹ اس وقت کس حالت میں ہے؟ تیارے کی تباہی سے پاک فضائیہ اور ملک پاکستان کو کتنا جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا آگے چل کر ان تمام سوالات کے جوابات آپ کے سامنے رکھے جائے گے خبر یہ بھی ہے کہ بھارتی فوج کے بعد اب رافیل تیارے بھی پاکستانی خفیہ ہتھیار کے خوف میں مبتلا ہو چکے ہیں اس کے برقص بھارت نہ صرف اپنے رافیل جنگی تیاروں کو لے کر بلندوں بانگ دعوے کر رہا ہے بلکہ جنگی جنون میں مبتلا مودی کے حکم پر جنگ کو ہوا دینے کے لیے بھارتی فورسز ایلو سی پر شہری آبادی کو بری طرح نشانہ بنا رہی ہیں جس کے جواب میں پاک فوج نے نہ صرف بھارتی دعووں کا موثر جواب دیا بلکہ ایلو سی پر بھارتی چوکیوں کو بھاری نقصان بھی پہنچایا اندر کی خبروں کے مطابق پاک فوج کی پیشہ ورانہ حکمت عملی اور کاروائیوں کو دیکھتے ہوئے امریکہ نے بھارت کو خبردار کرتے ہوئے دو ٹوک پیغام پہنچا دیا ہے امریکہ نے بھارت کو کون سا خفیہ پیغام بھیجا ہے کیا پاکستان اور چین مل کر بھارت کو تاریخی سبق سکھانے والے ہیں حالات کس طرف پلٹا کھانے والے ہیں اور زمینی حقائق کس جانب اشارے کر رہے ہیں اس پر تفصیلی بحث کرنے سے قبل آپ لوگوں سے اتنا کہوں گا کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھا کریں ناظرین گرامی سب سے پہلے بات روز روشن کی طرح واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پاک فضائیہ کا تیارہ دشمن کی کاروائی سے تباہ نہیں ہوا بلکہ یہ تیارہ خود بخود حادثے کا شکار ہو کر تباہ ہوا ہے حقیقت یہ ہے کہ ہمسایہ دشمن ملک کی افواج میں اتنی طاقت ہی نہیں کہ وہ پاک فضائیہ کے تیاروں کو نشانہ بنا سکے تازہ ترین اطلاعات کے مطابق صبح کے وقت پاک فضائیہ کا تیارہ اپنی معمول کی پرواز بر تھا کہ صبح پنجاب کے ظلہ اٹک کے علاقے پنڈی کھیب میں گر کر تباہ ہو گیا ابھی تک یہ اطلاعات سامنے نہیں آسکی کہ تباہ ہونے والا تیارہ کونسا تھا اور تیارے کے تباہ ہونے کی اصل وجہ کیا ہے اتنا ضرور بتایا جا رہا ہے کہ تباہ ہونے سے پہلے تیارہ اپنے معمول کی تربیتی پرواز بر تھا کچھ خبروں کے مطابق یہ بھی کہا جا رہا ہے پاک فضائیہ میں سب سے زیادہ تربیتی طور پر استعمال ہونے والے تیاروں میں سپر مشاق سرے فیرست ہیں یہ وہ تیارہ ہے جسے پاک فضائیہ نے مکمل طور پر اپنی مدد آپ کے تحت پاکستان میں تیار کیا ہے پچھلے کچھ عرصے سے پاک فضائیہ کے ماہر انجینئرز نے اپنی ماہرانہ صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے اس تربیتی تیارے کو جنگی تیارے میں بدل دیا ہے اس تیارے کی افادیت اہمیت اور کارکردگی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ سپر مشاق تیاروں کو خریدنے کے لیے متعدد ممالک پاک فضائیہ سے رابطہ کر چکے ہیں بارحال اس کے علاوہ پاکستان کے پاس جیف سیونٹین تھنڈر اور دوسرے تربیتی تیارے بھی موجود ہیں اس تیارہ حادثے کے حوالے سے متعلق پاک فضائیہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں بتایا گیا کہ افسوسناک حادثے کی خوشائین بات یہ ہے کہ تباہ ہونے والے تیارے کے پائلٹ نے اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے نہ صرف بروقت تیارے سے نکلنے میں کامیاب رہا بلکہ پیراشیوٹ کے ذریعے باعفاظت زمین پر اترنے اور اپنی جان بچانے میں بھی کامیاب رہا جبکہ اس حادثے سے ہونے والے جانی و مالی نقصان پر بات کرتے ہوئے پاک فضائیہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ اس افسوسناک واقعے میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جس جگہ پر تیارہ تباہ ہوا وہاں پر کسی بھی قسم کا کوئی بھی جانی و مالی نقصان نہیں ہوا سوائے تیارے کی تباہی کے لہٰذا پائلٹ کے بچ جانے اور کسی بھی قسم کے نقصان نہ ہونے پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ کسی بھی ملک کی فضائیہ کا جنگی پائلٹ اس قوم کا ایک قیمتی سرمایہ ہوتا ہے ترجمان پاک فضائیہ نے یہ بھی کہا کہ تیارے کی تباہی کی اصل وجہ ابھی تک سامنے نہیں آسکے مگر واقعے کی وجوہات اور حقائق کو جاننے اور سامنے لانے کے لیے ائر ہیڈکوارٹر نے ایک عالی سطح کا بورڈ تشکیل دے دیا ہے جس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے جس کے بعد یہ امید ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد یہ پتہ لگا لیا جائے گا کہ تیارہ کس وجہ سے تباہی کا شکار ہو واضح رہے کہ اس سے قبل پاکستان ائر فورس کے تربیتی تیارہ گرنے کے چند واقعات ماضی قریب میں بھی پیش آ چکے ہیں جن میں بدقسمتی سے پاک فضائیہ کے پائلٹ نے جامع شہادت بھی نوش کیا جن میں روہ سال کے دو واقعات شامل ہیں یاد رہے کہ اپریل میں پاک فوج کا سپر مشاک تیارہ گجرات کے قریب گر کر تباہ ہو گیا تھا اس حادثے کے نتیجے میں دونوں پائلٹ موقع پر شہید ہو گئے تھے جبکہ اس سے قبل مارچ میں اسلام آباد میں شکر پڑیاں کے قریب یوم پاکستان کی رہیرسل کے دوران پاک فضائیہ کا ایف سکسٹین لڑاکہ تیارہ گر کر تباہ ہوا تھا اس تیارے کے حادثے میں بھی ونگ کمانڈر نومان اکرم موقع پر شہید ہو گئے تھے یہ وہی کمانڈر نومان اکرم تھے جنہوں نے ستائیس فیوری کے دن بھارت کے دو لڑاکہ تیاروں کو مار گرانے میں اپنی خدمات سر انجام دی تھی معزز دوستو جنگی تیاروں سے جڑی ایک اور دلچسپ خبر یہ بھی ہے کہ بھارت اپنے رافیل جنگی تیاروں کے حوالے سے ایک طرف بلندوں بانگ دعوے کرتا ہے تو دوسری جانب بھارت کو اپنے رافیل جنگی تیاروں کو تباہی سے بچانے کی فکر لاکھ ہو گئی ہے دراصل گزشتہ دنوں بھارتی فضائیہ کی جانب سے رافیل جنگی تیاروں کو بھارتی فضائیہ کے حوالے کیا گیا مگر بجائے اس کے کہ رافیل جنگی تیارے کسی دوسرے ملک پر اپنی تیشت بناتے رافیل تیارے خودی تباہی کے خوف کا شکار ہو گئے ہیں بلکل اسی طرح جیسے بھارتی فوج پاکستانی کبوتروں سے ڈرتی ہے اب رافیل تیارے بھی کبوتروں سے ڈرنے لگے ہیں بھارتی میکمہ شہری دفاع نے امبالا ائرپورٹ پر کھڑے رافیل تیاروں کو کسی بھی قسم کے حادثے سے بچانے کے لیے رافیل تیاروں کے اطراف فاظتی اقدامات مزید سخت کر دیا ہے اور کبوتر بازوں کو چھت پر آنے سے سختی سے منع کر دیا ہے بھارتی ائر مارشل کی جانب سے ہریانہ کے ائر چیف سیکرٹری کو ایک خط لکھا گیا جس میں کبوتروں کو خطرہ قرار دیتے ہوئے کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے یعنی اب آپ اندازہ لگا لیں کہ رافیل جنگی تیاروں کو لے کر بڑے بڑے دعوے کرنے والے بھارتی افسران اور بھارتی فضائی ادارے کبوتر جیسے معصوم پرندوں کو بھی اپنے لیے خطرہ سمجھ رہے ہیں اس سے قبل ہریانہ کے امبالہ شہر کے حکام کو ہندوستانی فضائیہ کے سٹیشن کو دبا کرنے کا دھمکی آمیز ختم حصول ہو جس پر افسران نے قریبی پولیس سٹیشن میں شکایت درس گوائے اس حوالے سے پولیس عدداروں نے بتایا کہ احتیاطی تدابیر پر امبالہ سٹیشن پر حفاظتی انتظامات مزید سخت کر دیے گئے اور انہوں نے بتایا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ خط شرارت کے طور پر کچھ شرپسندوں کی جانب سے لکھا گیا مگر دوسری جانب بھارت بکلارٹ کا شکار ہو کر ایلو سی پر پاکستان کی شہری آبادی کو نشانہ بنا رہا ہے پاگ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کی مطابق بھارتی فورسز کی جانب سے تتہ پانی اور رکھ چکری سیکٹر پر شہری آبادی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق خودکار بھاری ہتھیاروں سے شہری آبادی پر بلا اشتیال فائرنگ کی گئی جس کے نتیجے میں گیارہ سالہ بچی شہید اور چار شہری شدید زخمی ہو گئے پاک فوج کی جانب سے بھرپور جوابی کاروائی کی گئی اور بھارتی چوکیوں کو زبردست نشانہ بنایا گیا جہاں سے پاکستانی علاقوں میں فائرنگ کی گئی لائن آف کنٹرول پر بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث جنگی حالات پیدا ہو رہے ہیں جس پر امریکہ نے خبردار کرتے ہوئے بھارت کو دو ٹوک پیغام پہنچایا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جنگ چھیڑنے کی غلطی نہ کرنا ورنہ چین اور پاکستان مل کر بھارت کو تاریخی سبق سکھا دیں گے کیونکہ چین کے پاکستان میں گہرے سٹریٹیجک مفادات ہیں پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جہاں چین نے ممکنہ طور پر فوجی رسد کی سہولیات کے لیے جگہوں پر غور کیا ہے لہٰذا بھارت احتیاط سے کام لیں وگرنا بھارت کو لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی جلدی حاضر ہوتے ہیں کچھ تازہ ریپورٹس کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا تھیر سرخیال رکھئے گا اللہ نگے باہر